اسلام علیکم میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا ویلوگ تو جناب پاکستان میں سیاسی صورتحال لما با لما تبدیل ہو رہی ہے اور ایک جو گروپ ہے وہ عمران خان صاحب کو بچانے کی سرطور کوشش کر رہا ہے اب اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اسی پر آج ڈسکشن کریں گے اور کل جو سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں چیف جسس عمرتہ بندیاز صاحب کی سربراہی میں اور جو دو ساتھی ججیز تھے ان کے ان میں جسس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب تھے جو بندیاز صاحب کے لئے سونے کی چڑیہ کی حیثیت رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے لئے سونے کی چڑیہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے جج جمال خان مندوخل صاحب تھے جو ایک آزاد خیال جج تصور کیا جاتے ہیں ایک ایماندار جج تصور کیا جاتے ہیں جو مکمل طور پر آئین کے جو بالدستی ہے اس پر یقین رکھتے ہیں قانون کی بالدستی پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے اهم سوالات اٹھ اس عماد میں اور عمران خان صاحب کی جو اپیل تھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اور وہ پانچ اگست کو دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں بظاہر وہ جو درخواستیں تھی وہ جب فیصلہ سیشن کورٹ سے آ چکا تھا تو اس کے بعد وہ درخواستیں جو تھی ان کی جو اپیلیں تھی وہ غیر محصر ہو چکی تھی لیکن جو حالات ہیں انہوں نے پلٹا کھایا اور بندیاء صاحب کی جو محبت تھی وہ جاگ اٹھی اور بندیاء صاحب کی فیملی کا پریشر ہو یا ان کے لہوری گروپ کا زیادہ تر پریشر ہو ویسے کہا جائے تو لہوری گروپ کا پریشر بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے یہ جو حالات ہیں انہوں نے تھوڑا سا پلٹا کھایا لیکن یہ صورتحال نظر آ رہی تھی اور ماضی میں بھی میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندیاء صاحب جانے والے ہیں تو وہ ریاست کے خلاف نہیں جائیں گے لیکن میرا اس حوالے سے مائنڈ ہمیشہ کلیر رائے کہ بندیاء صاحب جاتے جاتے کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں گے اور جو پچھلا بھی لوگ تھا اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ ایک نکتہ ایسا ہو سکتا ہے جس پہ بندیاء صاحب کوئی ہو سکتا ہے کہ ریلیف دیں لیکن ابھی جو معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کا فیصلے کے خلاف جو انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے جو چیف جس سمرتہ بندیاء صاحب ہیں وہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انظار کریں گے لیکن ہوا تو ایسا ہی ہے کہ فیصلے کا انہوں نے انتظار ہی کیا ہے لیکن انہوں نے جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈکٹیٹ کر دیا ہے کہ آپ نے یہ والا فیصلہ دینا ہے اب کل جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور چیف جس سمرتہ بندیاء صاحب خاصے گرجے برسے اور جو وہاں پر وکیل تھے الیکشن کمیشن کے جن کے پاس تارنی بھی نہیں تھی ان کو بھی بلالیا راسترم پر اور پھر اس کے بعد جو بندیاء صاحب تھے انہوں نے کہا یہ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بادیوں نظر میں ٹھیک نہیں ہے اور ہم فیصلے کے خلاف جو ہے کوئی بھی کاروائی کر سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ اتنے دنوں سے جیل میں ہیں اسی طرح کا مدب سوئی تو یہی تھی ان کی اور جو لطیف خوصہ صاحب تھے اور جو لہوری گروپ کے خاصے قریب دکھائی دیتے ہیں سمجھے جاتے ہیں تو انہوں نے انہوں نے تیاری ہی نہیں کی ہوئی تھی غالباً یہ محسوس ہوتا ہے کہ لہوری گروپ نے بندیاء صاحب کو تیار کر دیا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے حق میں ہی ابزرویشن دینی اور فیصلہ لکھوانا ہے تو اسی وجہ سے جو لطیف خوصہ صاحب ہیں وہ تیاری ہی نہیں کر گیا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بولنا کیا ہے اور اس کے بعد جو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ہیں انہوں نے بھی خاصہ ان پر برہم ہوئے لطیف خوصہ صاحب پہ اور اس کے بعد جو جمال خان مندو خیل صاحب ہیں وہ بھی سوالات اٹھاتے رہے اب جو معاملہ تھا وہ ٹرائل کورٹ کا تھا ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف اور میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ ایک پوائنٹ ہے اور وہ ہے حق دفاع کا اور جو گواہان کا کہ گواہان کو نہیں سنا گیا انہوں نے وہی ایک جو معاملہ تھا اس کو پکڑا ہوا تھا اور گواہان کو کیسے لے کے آتے گواہان جو تھے وہ غیر مطالقہ تھے وہ ساری دنیا جانتی ہے لیکن بندیاز صاحب جو ہیں وہ پھر اس معاملے کے اوپر نہیں جاتے وہ صرف عمران خان صاحب کی محبت میں سوچتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کے لئے بہتر ہو سکتا ہے اور پھر انہوں نے وہی معاملہ ہی اٹھایا ہے اور گواہان جو تھے وہ ایف بی آر سے مطالق تھے اور کیس میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو کیس ہے وہ الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل ایک سو سینٹیس اور ایک سو سر سٹ ایک سو تہتر کا ہے اور ایک سو چوہتر کے تحت ان کو سزا ہوئی تین سال کی اور جب یہ گواہان سیشن کوٹ میں انہوں نے پیش کیے تھے حق دفاع کا انہوں نے اپشن اپنایا تھا عمران خان صاحب نے اور خواجہ حارس صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہمیں جو حق دفاع ملا ہے ہم اس کے تحت گواہان پیش کریں گے تو اس وقت بھی جو حمایوں دلاور صاحب کے سامنے یہ چار لوگ آئے تھے جو گواہان تھے ان میں ان کی اپنی کور کمیٹی کے رہو فسن صاحب تھے عمران خان صاحب کی پارٹی میں تو اس وقت بھی جو حمایوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا یہ معاملہ اے بی آر کا نہیں ہے یہ کرپٹ پریکٹسز کا ہے اور یہ آئین کے آرٹیکل ایک سو سینٹیس ایک سو سٹھ سٹھ اور ایک سو بہتر کا ہے اور ایک سو چوہتر کے تحت پھر ان کو جو سزا سنائی گئی وہ بھی حمایوں دلاور صاحب کی طرف سے سنائی گئی تو پھر اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ڈائریکٹ جو کہ ایک کریمنل کیس ہے خالص دن کریمنل کیس ہے اس پہ بندیال صاحب فیصلہ لکھوائیں اور بظاہر اگر بندیال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی بادیوں نظر میں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بادیوں نظر میں جو بندیال صاحب نے فیصلہ لکھوایا وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو بیچ میں بائی پاس کیا گیا تو یہ کوئی پروسس جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا تو پھر ابھی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیش جسٹس آمیر فاروق صاحب کی فیصلے کو دیکھنا چاہیے تھا اس کے بعد پھر بندیال صاحب کو کوئی بھی فیصلہ وہ لکھوا سکتے تھے یہ جو اپیلوں کا معاملہ ہے انہوں نے وہ تو اپیلیں تھی بھی نہیں فیصلے کے خلاف وہ تو اپیلیں بھی تھی وہ ایک حق دفاع کی تھی اور بیچ تبدیل کرنے کی تھی جج تبدیل کرنے کی تھی ہمائیو دلاور صاحب کی تو ان کے اوپر جو ہے فیصلہ اس طرح کا کرنا کہ اس فیصلے کو ہی ختم کر دیا جائے سزا کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ حکم ٹھیک نہیں ہے اور بندیال صاحب کے سامنے تو فیصلہ بھی نہیں تھا سیشن کورٹ کا اور ابھی پہلا ہی دن تھا کہ جو پانچ اگست کی ترخواستیں تھیں بندیال صاحب کے سامنے انہیں کے اوپر ہی انہیں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ ان کا جو یہ حکم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سیشن کورٹ کا عمران خان صاحب کی پہلے اپیلیں تو آنے دیتے جو فیصلے کے خلاف انہوں نے دائر کرنی تھی وہ دائر نہیں ہوئیں اور پہلے ہی بندیال صاحب اور مظاہر علی اکبر نکوی صاحب جو تھے وہ غصے میں آگئیں شروع میں خوب غصہ کیا انہوں نے اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ سامنے ہے اور ڈکٹیٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسیس سامیر فاروق صاحب کو کہ آج ہی کے آج وہ اس کیس کی اور ان کی درخواستوں پر سمات کریں اور فیصلہ دیں اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد دو بجے جو سپریم کورٹ ہے وہ دوبارہ سے سمات کرے گی اب دیکھنا ہے کہ آگے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسیس سامیر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں آمیر فاروق صاحب کیا کر سکتے ہیں یہ تو جس طرح سے چیف جسیس عمرتہ بندیہ صاحب نے فیصلہ لکھوایا ہے اس سے تو آمیر فاروق صاحب کو ریزائن کر کے گھر بیٹھ جانا چاہیے یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو چائے کی کینٹین بنا دینا چاہیے یا کوئی بس کا اڈا بنا دینا چاہیے جو جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حشر ہوا ہے اور دوسری طرف جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کریمینل کیس تھا تو کریمینل کیس کیس طرح سے ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ پہنچ سکتا ہے اور وہ اپیلیں بھی ابھی آپ کے سامنے نہیں ہیں بندیہ صاحب کے جو فیصلے کے خلاف ہیں سزا کے خلاف ہیں فیصلہ بھی سامنے نہیں ہے آپ کے اور آپ فیصلے کو ختم کرنے کی ڈکٹیشن دے رہے ہیں اور وہ بندہ جو الیکشن کمیشن کا ہے وہ خود سے کہہ جا رہا ہے کہ میرے پاس اٹارنی نہیں ہے اس کے باوجود آپ اس کو بلا کے سن رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ان کو حق دفاع نہیں ملا تو آپ کو حق دفاع دینا چاہیے تھا ہمائیوں دلاور صاحب نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا تو دیکھیں یہاں پہ ہزاروں لوگ جیلوں میں بیچارے سڑ رہے ہیں اور ان پہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتا اور عمران خان صاحب کا خالص تن ایک فیصلہ ہے ان کے خلاف کہ یہ جو توشہ خانہ میں تھا وہ خود وہ مانتے ہیں کہ جی میرے تحفے میری مرضی اور میں نے بالکل میں نے تحفے بیچے انہوں نے پہلے تحفے بیچے پیسے لیے اس میں سے پھر دیے حالانکہ تحفہ لیتے ہوئے انہیں پیسے دینے چاہیے تھے پھر جو گوشوارے بھرے وہ بھی غلط بھرے اور خود مانتے ہیں اس بات کو اور ان کے جو اپنے وکیل ہیں بیریسٹر علی زفر صاحب وہ خود الیکشن کمیشن میں گئے تھے اور وہاں انہوں نے جو سارے ریکارڈ پیش کیا وہ بھی ان کا پیش کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کا اسی کیس میں ہی تو یہ بھسے ہیں اور پھر الیکشن کمیشن نے پھر کمپلینٹ کی اور پھر وہ آگے کیس چلا اور یہاں پر جو ایک پوائنٹ اٹھایا گیا ہے بندیاز صاحب کی طرف سے وہ یہی ہے کہ جو کیس ریمانڈ کیا گیا ایک دفعہ وہ دوبارہ سے جو ہمائیو دلاور صاحب ہیں ان کے پاس بھیجا گیا انہوں نے اس کو قابل سماعت قرار دیا پھر ایک دفعہ پھر سے دوبارہ اس کو ریمانڈ کیا گیا تو یہاں پر جو کانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ سے کیس جو ہے وہ ہمائیو دلاور صاحب کے پاس ریمانڈ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ جب کیس ریمانڈ ہو گیا تھا تو سیکنڈ ٹائم اگر ریمانڈ کیا گیا تھا تو اس کا جواب بھی وہی آنا تھا کہ وہ قابل سماعت ہی قرار پانا تھا اور یہ غالباً تین اگست کو کہا گیا تھا دوسری دفعہ جو آمیر فاروق صاحب ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تو اس وقت بھی پھر قابل سماعت ہوا پھر جو گواہان کا معاملہ تھا وہ اس پر فیصلہ نہیں سنایا تھا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے باقی سارے جو معاملات تھے انہوں نے ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا تھے اور پھر سٹے نہیں دیا تھا انہوں نے فیصلہ دینے سے نہیں روکا تھا سیشن کورٹ کے جج ہمائیو دلاور صاحب کو تو پھر ظاہری بات ہے انہوں نے فیصلہ تو سنا دینا تھا درخواستیں ایک آدھ درخواست ان کی بھسی ہوئی تھی یہی گواہان کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو یہ جو عمران خان صاحب کے وقلہ ہیں وہ اس بات پہ بھی شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کا جو معاملہ تھا جو حق دفاع کا معاملہ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس تھا اور انہوں نے انہیں روکا نہیں اور ہمائیو دلاور صاحب نے فیصلہ تنا دیا جبکہ جو اپیل ہے ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی لگی ہوئی تھی اب آگے کیا ہوگا اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں ذہن میں لوگوں کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے دیکھیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ پہلے سے ہی سماعت ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب کی کیس کے حوالے سے جو اپیلیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں فیصلے کے خلاف اور انہوں نے جو اپیلیں دائر کی ہیں وہ یہ کی ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو تین سال کی یہ سزا ہے یہ معتل کی جائے اور یہ جو پورا فیصلہ ہے ٹرائل کورٹ کا اس کو بھی ختم کیا جائے تو اس پہ اب ہمائیو دلاور صاحب نے ایک دن پہلے سماعت کی تھی اور جو امجد پروے صاحب ہیں ان کو کہا تھا کہ آپ تیاری کر کے ہیں انہوں نے تو دو ہفتے مانگے تھے لیکن جو آمیر فاروق صاحب ہیں انہوں نے انہیں کہا کہ آپ کو تیاری کرنی چاہیے تھی تو اب آپ کے پاس دو ہی دن ہے تو اب ایسا ہے کہ جو چیف جسس عمرتہ بندیاء صاحب ہیں انہوں نے تقریباً سب کچھ ڈکٹیٹ کر دیا فیصلہ بھی بتا دیا کہ یہ دینا ہے آپ نے اور لیکن یہ ہے کہ چھوڑا معاملہ انہوں نے آمیر فاروق صاحب پہ ہے آمیر فاروق صاحب تو اگر چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عزت بہال رہے ان کی اپنی عزت بہال رہے کیونکہ ایک سیلف ریسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے تو پھر جو آمیر فاروق صاحب ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ کسی پریشر میں آئے بغیر چونکہ یہ ایک کریمینل کیس ہے اور ابھی جو درخواستیں ہیں عمران خان صاحب کی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں تو پھر وہی فیصلہ کریں جو قانون کے مطابق ہے بندیاز صاحب کے فیصلے کو چھوڑ دیں کیونکہ بندیاز صاحب نے جو کیا ہے وہ قبل از وقت ہے وہ ٹو ارلی تھا جو انہوں نے کر دیا کیونکہ یہ جو آج انہوں نے کیا وہ انہوں نے اس وقت کرنا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواستیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں عمران خان صاحب کے فیصلے کے خلاف تو پھر اپیلیں جاتی ہیں اور پھر بندیاز صاحب یہ کر سکتے تھے لیکن ابھی تو معاملہ ٹرائل کورٹ سے آگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا اور وہی سے جو بندیاز صاحب ہیں ان کو عمران خان صاحب کی محبت میں اتنی جلدی تھی کیونکہ جو بندیاز صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی اور عمران خان صاحب بچارے جیل میں ہی ڈھکے رہ جائیں گے تو پھر آمیر فاروق صاحب کو یہی کرنا چاہیے کہ کیس کو میرٹ کے اوپر سننا چاہیے باقی یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی اس معاملے میں سزا جو ہے وہ برقرار رہے گی تو سزا تو برقرار نہیں رہے گی یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ تین سال قید کی جو ان کی سزا ہے یہ مختصر سزا ہے اور سیشن کورٹ سے ہوئی ہوئی ہے تو وہ سزا ختم ہو جائے گی آمیر فاروق صاحب بھی وہ سزا کو ختم کر دیں گے لیکن جس طرح سے بندیاء صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے عمران خان صاحب کے حق میں کیا ہے عمران خان صاحب کی محبت میں کیا ہے تو عمران خان صاحب ایک توتے کی مانند ہیں اور جتنی سپریم کورٹ کے جو جج ہیں چیف جیسس عمرتہ بندیاء صاحب جتنی ان کو سہولت دینے کی عمران خان صاحب کو کوشش کریں گے تو توتے کی اتنی ہی زیادہ گردن مرودی جائے گی اور ریاست ہی توتے کی گردن اس سے زیادہ مرودے گی اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے چند ایک ایسی باتیں ہوئی ہیں جس سے نظر آتا ہے تاثر ملتا ہے کہ جو ریاست ہے وہ مزید توتے کی جو گردن ہے وہ مرودنے والی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی اس معاملے کی جو کاروائی ہے وہ کرنے دی جائے اور جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بڑا قلیدی کردار ادا کرے گی اور ابھی بھی ابھی بھی ہے ایسی صورتحال کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی بھی معاملہ جو کوئی فیصلہ ہے وہ دے سکتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسس عمرتہ بندیاز صاحب کی ڈکٹیشن پر عمل کرتی ہے یا وہ اپنے معاملے کو اپنے عمل کو مضبوط کرتی ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اپنی عزت کو بحال کرتی ہے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا لیکن جو پلین ہے لہوری کروپ کا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو یہ تین سال کی سزا ہے یہ نہیں بلکہ پورا فیصلہ جو ٹرائل کورٹ نے دیا ہے اس کو موتل کیا جائے اور عمران خان صاحب کی یہ جو تین سال کی سزا ہے یہ بڑا معاملہ نہیں ہے میں نے ٹویٹر پہ بھی یہی بات لکھی تھی بلکہ جو نا اہلی ہوئی ہے پانچ سال کی اور جو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوئے کہ جو سزا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن جرم پر قرار رہتا ہے اور جب جرم پر قرار رہتا ہے تو پھر نا اہلی پر قرار رہتی ہے تو پھر یہ وہ نا اہلی کا اصل میں سارے کا سارا معاملہ ہے جسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور اہم کیس جس پہ چیف جسس عمرتہ بندیاز صاحب نے دوبارہ سے صف بندی کی ہے اور ماضی میں میں نے اس کیس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسس عمرتہ بندیاز صاحب اس کیس کو فارغ کر دیں گے اور وہ ہے عبدالرزاق شر صاحب کا کوئٹہ کے وکیل تھے ان کا مرڈر ہو گیا تھا انہوں نے آرٹیکل سکس کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف کاروائی کی استعدا کی تھی اور پھر ان کا پہلے ہی دن جو ہے وہ مرڈر ہو گیا جب یہ کیس کی سماعت ہونی تھی پھر عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں نمزد کیا گیا اور اسداد دہشتگردی کی جو دفاع تھی وہ اس کیس میں ڈال دی گئی اور پھر جو بلوجستان ہائی کورٹ کا ڈویجنل بینچ تھا دو رکنی بینچ تھا اس نے عمران خان صاحب کے وارن گریفتاری جاری کر دیا تھے تو پھر جو لطیف خوصہ صاحب ہیں عمران خان صاحب کے وکیل وہ اسلام آباد سوری سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی اور وہاں پر جو دو ججز تھے ان میں اجازل احسن صاحب تھے اور اس کے علاوہ جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ تھی تو اس وقت لطیف خوصہ صاحب نے اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور جو وارن گریفتاری تھے وہ ان کو بھی موطل کرنے کی صدا کی تھی لیکن جو اجازل احسن صاحب ہیں اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ ہیں انہوں نے اس سے انکار کیا تھا کرنا تو وہ چاہتے تھے لیکن قانون انہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ کا جو بینج تھا وہ دو رکنی تھا تو یہ جو ججز تھے یہ بھی دو رکنی تھے تو پھر اگر ہائی کورٹ کے دو جج ہیں تو پھر اگر فیصلے کو ختم کرنا ہے تو پھر تین جج ہونے جائیں سپریم کورٹ میں بھی لیکن انہوں نے راستہ دکھا دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ چیف جسٹس آپ کو اپلیگیشن دیں تو پھر آپ کی جو اپیل ہے وہ سنی جائے گی تو بڑا بینج بن جائے گا تو وہ اس کیس کو ختم کر دے گا یہ اشارہ انہوں نے دیا تھا تو پھر ابھی چند دن پہلے جو بندیاء صاحب ہیں انہوں نے جسٹس یہیہ افریدی صاحب کو سربراہ بنایا تھا بینج کا اسی کیس کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب تھے اور تیسرے جو جسٹس تھے جسٹس حسن عزاریزوی صاحب تھے اور پھر جب سماج شروع ہوئی تو پھر جو امان اللہ صاحب تھے غالباً یہی نام تھا ان کا جو عبدالرزاق شر صاحب کی طرف سے کیس لڑ رہے تھے انہوں نے اتنی بیزتی کی دونوں ججز کی جن میں مظاہر علی اکبر نکوی صاحب جسٹس حسن عزاریزوی صاحب کہ جو سپریم کورٹ کی درو دیوار تھی وہ بھی ہل گئی تھی اور سنگین جو ان پر الزامات لگائے گئے لگائے گئے اور کہا کہ جسٹس حسن عزاریزوی صاحب یہ جونئر جج ہے ان کے خلاف جو کیس ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ابھی بھی لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس پر سٹے ہوا ہوا ہے اور جسٹس جو مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ان کے حوالے سے کہا کہ یہ کرپٹ پریکٹیسز کے مرتقب ہوئے ہیں اور یہ کرپٹ ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس آئے ہوئے ہیں تو اس طرح کی انہوں نے اونچے اونچی باتیں کی اس کے بعد جسٹس یایا فریدی صاحب نے معاملوں کو زبھالا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو شکایتی تو آپ ریٹر لکھ سکتے تھے اب آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے اس پر انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگ لی تو خیر وہ معاملہ تھا اس کو مختصر کرتے ہیں اور جو اب جسٹس بندیہ صاحب ہیں انہوں نے اب معاملے کو اٹھا لیا ہے اور ان کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ہیں اور تیسے جو جج ہیں وہ جسٹس جمال خان مندو خیل صاحب ہیں تو اب وہ آج اس کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو اس کیس میں بھی وہ بائزہ طور پر بری کر دیں گے یہ میں آپ کو پہلے سے فیصلہ سنا رہا ہوں تو یہ کیس ویسے ہی ختم ہو جائے گا اور جمال خان مندو خیل صاحب نے تو شاہ خانہ کیس کے حوالے سے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو آج آپ اپیلیں یہاں پر لے کے آئے ہیں اور جو باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں اور بندیہ صاحب کو بھی انہوں نے یہی کر تو یہ باتیں آپ ابھی سنبھال کر رکھیں یہ آئندہ آپ نے جو اپیل کرنی ہیں ہائی سپریم کورٹ میں تب کام آئیں گی لیکن یہاں پر تو قبل از وقت ہی جو کیس کے خلاف جو اپیلیں تھیں وہ دین ہی گئیں اور بندیہ صاحب نے ڈکٹیٹ کر دیا کہ یہ فیصلہ آپ نے سنانا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بارال ابھی کھیل جو ہے وہ ختم نہیں ہوا کھیل ابھی جاری ہے اور دلچسپ مرحلے میں ہے اور آخری مارکہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جس کا جس کے حوالے سے میں نے پہلے ہی تبل بجا دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ میں جو بندیہ کورٹ ہے لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں جو معاملہ ہے اس میں جو بندیہ کورٹ ہے اس کو شکست ہو جائے گی تو جناب اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے منصور رحمت قریشی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ